الہا اللہ کے نام پر بنا آئیڈیالوجیکل تھریٹ ہے پاکستان دنیا کے لئے جتنی تکلیف اسرائیل کو امریکہ کو یورپ کو ہم سے ہے نا کسی سے نہیں ہوگی کیونکہ ہم کلمے کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست ہیں تو اللہ کے فضل سے ایک صدی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اللہ کرے ہمیشہ پاکستان قائم رہے ایک صدی ہونے والی ہے اور یہ ملک قائم دائم ہے اور یہی بہت بڑا موجزہ ہے جب پاکستان بنا تھا نا تو وہ ان لوگ کی پریڈکشنز تھی یہ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ پاکستان آرمی والے کیا غزبائن لڑیں گے یہ تو امریکہ کی ایک کال آجائے ایک دھمکی آجائے تو وہ فوراں سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یسر تو یہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے زیادہ سخت الفاظ استعمال کی ہیں میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا تو بھائی آپ کے لئے جواب یہ ہے کہ کس نے سوال کیا کیا نام ان کا جی یہ اشرف سید صاحب نے سوال کیا ہے تو اشرف بھائی دیکھیں بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی وہ کون تھے جنگ یمامہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح اطا فرمائی تھی وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کون تھے یہ جو برے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی کمی کتائی ہوتی ہے جب یہ بدلتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو پھر وہ ایسے بدلتے ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جو کالے علم نکلیں گے تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے لڑائی کریں گے ایسے جنگ کریں گے کہ لا یقتل حکوم جیسے کہ کبھی کسی قوم نے جنگ نہیں کی ہوگی ایسے جنگ جونگا ایسے لڑائی کرنے والے ہوں گے تو مان لیا کہ ہم لاکھ برے ہیں لاکھ گناہگار ہیں لاکھ کمیاں کتائیاں ہیں ہمارے اندر لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ اتنا بڑا انڈیا جیسا مگر مچ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہماری ٹریننگ کے لیے ہمیں دیا ہوا ہے پچھلے بہتر جوہتر سالوں سے کہ وہ کنٹینوئس ہمیں پوک کرتا رہتا ہے کنٹینوئس اس نے ہمیں ایک تھریٹ دے کے رکھا ہوا ہے کہ اتنی ایک صدی ہونے والی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اتنے الرڈ رہتے ہیں کہ وہ مگر مچ جتنے چھوٹے ہم ہیں اس کے مقابلے میں اخڑپ کر کے سارا ہمیں کھا چکا ہوتا ہو تو وہ کنٹینوئس ہمیں پوک کر کے رکھا ہوئے کہ جس کے وجہ سے ہم بھی نیزہ تلوار رہے کر ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں نگل ہی نہ لے تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ایڈیالوجیکل تھریٹ ہے پاکستان دنیا کے لئے جتنی تکلیف اسرائیل کو امریکہ کو یورپ کو ہم سے ہے نا کسی سے نہیں ہوگی کیونکہ ہم کلمے کے نام پر وجود میں آنے والی ریاست ہیں تو اللہ کے فضل سے ایک صدی ہونے والی ہے اللہ کرے ہمیشہ پاکستان قائم رہے ایک صدی ہونے والی ہے اور یہ ملک قائم دائم ہے اور یہی بہت بڑا موجزہ ہے جب پاکستان بنا تھا نا تو وہ انہوں کی پریڈکشنز تھی کانگریس والوں کی کہ یہ تو چند ہفتے مہینوں سے زیادہ ملک چل ہی نہیں سکتا اس کو تو ریسورسز ہی انہوں نے نہیں دیئے تو اس کی تو فنانسز ہی نہیں تھی اس کی تو فوج ہی بات نہیں مانتی تھی اپنے گورنر جنرل کی انہوں نے تو پاکستان بنتے ہی کشمیر لے لیا ہم سے تو اگر یہ آج تک قائم ہے نا تو یہ بزاتے خود ایک موجزہ ہے اور اسی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو بدل دیا تھا کہ اس میں عمر فاروق پیدا ہوئے خالد ابن ولید پیدا ہوئے امار ابن یاسر پیدا ہوئے ابو بکر صدیق پیدا ہوئے کتنے میں نام لو وہ سب پیدا ہوئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ جو شتربان تھے نا اونٹ جرانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ مجھے تو بکریاں بھی جرانی نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر سلطنت حکومت طاقت عزت عطا فرمائی تو انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا ابھی جو چھانٹی کا وقت قریب ہے ابھی مار پڑنے کا وقت ہے تو جب کٹ پڑتی ہے نا مار پڑتی ہے سونا جو ہے وہ آگ میں جلائے جاتا ہے پھر وہ کندن منتا ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہوگا تو پھر دنیا والے کہیں گے کہ ایسی چنگاری بھی اپنے خاکستر میں تھی یہ چنگاری ہے اس نے شولہ بننا ہے اور پھر اس کے لپٹ سے کوئی نہیں بچ سکے گا ہاں ہوگا یہ ہے کہ اس سے پہلے ذرا مار پڑے گی اور پھر اقبال نے کہا ہے نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا تو وہ براہیم کا ایمہ پیدا ہوگا پھر اندازِ گلستان پیدا کرے گی آگ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو فضائے بدر پیدا ہوگی پھر اللہ کی مدد آئے گی سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پڑھیں گے نا جب صداقت کا عدالت کا شجاعت کا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے نا پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا ابھی ایسے نہیں ہوگا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسی ہو جائے گا ابھی بڑی چھانٹی ہو نہیں ہے ابھی بڑا چینج آنا ہے ابھی بڑے ابتدائش کھہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا